جب آپ نے یہاں پر اپنی خانقہ قیم فرمائی تو آپ نے وہاں پر پہلی مسجد تعمیر فرمائی تھی جو آج داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار کے پاس ایک عالی شان مسجد ہے پہلے آپ نے چھوٹی دی مسجد تعمیر فرمائی تو جب مسجد تعمیر ہو گئی وہاں کے جو علماء تھے جو حاسدین تھے علماء میں حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے جب درست نظامی میں ایک کتاب پڑھا جاتی ہے جس کا نام ہے مفید الطالبین جس میں عربی میں حکمتیں اور ضرب الامثال مسالیں وغیرہ اس کے اندر ہوتی ہیں اس کتاب میں یہ ایک انگیز ضرب الامثل لکھی ہوئی ہے جو حسد کا مادہ ہے وہ عام بندوں کی نسبت علماء کے طبقے میں زیادہ پایا جاتا ہے علماء علماء سے حسد کرتے ہیں جلتے ہیں جس عالم کے چار نعرے زیادہ لان گئے جس کے ہاتھ زیادہ اچھو جو لوگوں نے جنب لیے جو آیا تو جس کے نام پر لوگوں نے اچھے دکیز استقبال کیا تو پہلے والے اس کو دے کر پڑھتے رہیں گے آئے میں جب آئے تھا میرے تو ناہر کم لگے تھے اس کی تقریش اچھی لگ گئی ہے لوگوں نے کی خدمت اچھی کر دی ہے تو حسد یہ زیادہ علماء میں پایا جاتا ہے العلماء آس دونہ تو ایسے حسد ان لوگوں کے اندر بھی آ گیا جب حسد زیادہ صاحب رحمت اللہ تعالی لاہور آئے تو سارے کا سارا لاہور امڈ آیا حسد زیادہ صاحب کے پاس صبح و شام دن رات اس شاک کا میلہ لگا تو وہ جو پہلے وہاں پر علماء تھے اب ان کے اندر حسد پیت دیگا انہوں نے کیا شوشک اٹھایا انہوں نے کہا کہ جو زیادہ صاحب نے مسجد بنائی ہے نا اس کا قبلہ درست نہیں ہے یعنی کہ یہ استقبال قبلہ نماز میں شرط ہوتا ہے استقبال قبلہ یعنی کہ قبلہ کی طرف انسان کا مو ہونا اب اگر اس طرف قبلہ ہے اگر آپ اس طرف مو کر کے نماز پرنے آپ کی نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی استقبال قبلہ یعنی کہ جو نماز کی شرط ہے پہلی نماز کی شرط ہے طہارت طہارت میں جگہ کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا اور انسان کے جسم کا پاک ہونا یہ شرط ہے یعنی طہارت میں تین چیزیں آتی ہیں جگہ کا پاک ہونا جسے کبھر آپ نماز پڑھیں وہ جگہ گندی نہ ہو آپ جس لباس کو پہن کا نماز پڑھ رہا ہے وہ لباس گندہ نہ ہو آپ جس وجود کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں وہ جسم یا وہ ناپاگ نہ ہو تارت لازمی ہے شرط ہے پھر اس کے بعد نیت ہوتی ہے نماز میں یعنی کہ نیت ہو نماز کی کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں میں واجب پڑھ رہا ہوں میں سنت پڑھ رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں نیت ہوتی ہے پھر تیسرا وقت یعنی کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا وقت بھی ہونا چاہیے یعنی اب جمعہ کا وقت ہے کیا جمعہ کی نماز آپ پس اثر کے وقت میں پڑھ پائیں گے نہیں پائیں گے یہ وقتیں اثر یعنی وقتیں جمعہ ہے تو وقت جو ہوتی ہے نماز میں یہ شرط ہوتا ہے اس کے بعد استقبال قبلہ یعنی آپ کا جو مو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے تو اس وقت کی علماء نے کہا کہ یہ جو مسجد علی بیر عثمان نے بنائی ہے اس مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ لاہور کے سارے جتنے بھی علماء جتنے بھی افاظ ہیں جتنے بھی نیئے لوگ ہیں سب کو بلائیا دعوتی کہا کے تم سارے کے سارے اثر کی نماز میری مسجد میں آکر ادا کرنا سارے کے سارے آگئے کہ شاید ہم سے کوئی رائے لی جائے گی شاید اس مسجد کی پہ مینک کی جائے گی قبلہ درست کرنے کے لئے کوئی تجویز لی جائے گی جب سارے لوگ آگئے ازان ہوئی مکبر نے تقبیر کہی حیث داتا سب رامت اللہ تعالی آپ نے مسلح پر کھڑا کر نماز پڑھنے شروع کر دی اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے وہ ابھی دم با خود ہو کر پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے شروع ہو گئے لیکن دل میں شکوک و شبہات دے ہمارا مو قبلہ کے طرف نہیں ہے کیونکہ ہمارا اعتراض ہے اس مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے جب آپ نے نماز ادا کرا لی سلام پھیر لیا آپ نے اپنا مو نمازی مطرف گیا آپ نے کہا جس جس بندے کو اعتراض ہے کہ اس مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے وہ قبلہ کی طرف دیکھے کیا اس کو قبلہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جب لوگوں نے پہلے تو نیچے سر جھکائی ہوئے تھے جو ہی سر اٹھائے تو آنکھیں خوالی آنکھیں ان کی آنکھوں نے اس مسجد کی دیوار کو نہ دیکھا اللہ تعالی نے اس ولی کامل کی دعا کی برکت سے راستے کے سارے عجابات اٹھا دیئے جب لوگوں نے دیکھا لاہور میں بیٹھ کر لوگوں نے اللہ کا کرکر خانہ کعبہ دیکھ لیا اور میں دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ اس مسجد کا قبلہ درست ہے یا نہیں تم اپنی مسجد میں نماز دا کرتے ہو تو تم یہ کہتے ہو کہ مو طرف خانہ کعبہ کی شریف تم کو خانہ کعبہ نظر نہیں آتا صرف یہ کہتے ہو کہ ہماری جید ہماری سمت اور ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے لیکن تم نے آج علی بن عثمان کے بیچے نماز دا کی ہے اللہ نے تمہارے دل کو صاف کرنے کے لئے راستے کے سارے عجابات کو اٹھا دیا گئے لوگوں دیکھو آج میری مسجد میں آکھے نماز پڑھنے والوں تم آنکھیں کھولو گے تم کو خدا اپنے گھر خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے گا یہ ولی کامل کا کمال ہے یہ ولی کامل کی قرامت ہے اللہ نے آپ کے دم قدم سے پاکستان کو استیادہ فرمائیں لاہور کو استیادہ فرمائیں اور آپ کے ہم اثر وہاں کے پر شمار اللہ تعالیٰ کی اور بھی اولیاء کرام ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کی تعریف کرتے ہو کہا ہے کہ جو میرے اللہ کے بندے ہیں ان کو نہ دنیا میں کسی کا خوف ہے اور نہ ہی آخر نہ وہ گمگین ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جن کو ہم ولی کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہے کوئی نشانی کوئی شناغت ہم کس کو اللہ کا ولی کہے اور کس کو اللہ کا ولی نہ کہے شعب داباز کیا وہ بھی اللہ کا ولی ہوتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دینی ڈرامک کرتا ہے کیا اس کو بھی ولی کہا جاتا ہے حضور پاک بات ہے نہیں ہر کوئی اللہ کا ولی بان سکتا ہمیں اللہ کے ولی کی ایک ہی نشانی ہے جب تم پہلی نگا اس بندے کو دیکھو تم اس کے چہرے کو دیکھ دی جاؤ تمہاری زبان پر آئے سبحان اللہ تم کو خدا یاد آجائے میں ازا رہو زکر اللہ جس بندے کا چہرہ دیکھ کر تم کو خدا یاد آجائے وہ اللہ کا ولی ہوگا اللہ کا ولی سنت کا پیروکارو تک ہے سنت پر عمل کرتا ہے شیعت پر عمل کرتا ہے جو آئے گال کے پیروں نے ڈراما بنایا ہوا کہتے ہیں کہ طریقت اور چیز ہے شیعت اور چیز ہے شیعت نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پیر ہم خود بھی نماز بھی پڑھتے ہمارے مرید بھی نماز نہ پڑھے ہم مریدوں کے زامن ہے ایسے پیر خود بھی گمرہ ہیں دین بے ظہار ہیں اور اپنے مریدوں کا بھی ستیا ناز کر رہے ہیں شیعت طناغ ہے اور طریقہ اس کے پھول پھل اور شاکع ہیں یہ طریقت ہے پیری فقیری اور پیری فقیری شریعت پر عمل کرنے والا ہو اگر شریعت پر وہ عمل کرنے والا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی پیر پہ کہلانے کے قابل نہیں ہے شریعت جس بات کا حکم دیتی ہے ایسے نہیں کہ پیر صاحب انہیں دزینی تاڑی پرنواز ہوئی ہے عجیب طرح کہ انہوں نے بار رکھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں چار چار پانچ پانچ بڑی بڑی انگوٹھی ہیں ڈالی ہوئی ہیں اور ہم ان کو صاحب یہ کرامہ سمجھتے ہیں بڑے بڑے کڑھے ڈالی ہوئے ہیں کانوں میں انہوں نے مذرینے ڈالی ہوئ ہیں آئے گل کے پیروں کا یہ ڈرامہ ہے اور ہم ان کے ہاتھ دھوم رہے ہوتے ہیں ایسا بندہ قدن ایترام اور عدب کے قابل نہیں ہاں اگر وہ سعداد میں سے ہے تو اس کا دل سے عدب کریں لیکن اس کا یہ جو کام ہے یہ پیری کی مسلط کے جہاں وہ قابل نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے رانما سب سے بڑے پیر ہیں آپ نے اس بندے کی طرف سے مو موڑ دیا تھا جس بندے کے ہاتھ میں سونے کی امورٹی تھی اور سرکار نے خواہا تھا جب اس پر صحابی نے سوال کیا اے میرے پیارے معبوب میرے ماں باپ آپ میں قربان ہو جائیں کبھی بھی آپ نے میری طرف سے مو نہیں موڑا آج کیوں موڑا میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے ہاتھ بڑھایا آپ نے ہاتھ پیچھے کھیج لیا اے میرے آقا میں اس سے کیا گناہ ہوا حضور نے فکرمایا تمہارے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ ہے میں اس آگ کی انگارے کو کیسے پگڑوں وہ صحابی نے وہ امورٹی کو اتاری پھینک دی مجلس پر خاص ہو گئی صحابیوں نے کہا مارے بھائی یہ انگوٹی اٹھالو کر لے جاؤ اپنی بی بی کو دینا وہ استعمال کر لے گی اس نے کہا جس انگوٹی کو دیکھ کر یہ جس انگوٹی کی وجہ سے آج اللہ کے نبی کا دل دکھا ہے میں اس کو اٹھانا تو دور دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا پھر حضور پاگ نے ایک آت میں سونا پکڑا ایک آت میں ریشن پکڑا کہا میری ملت اور میری امت کے مردوں پر رب نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں کہا میری امت کا مرد صرف چاندی استعمال کرے پھر چاندی کا بھی نساب نکر کیا کہا یہ نہیں مطلب کہ چاندی کی یاد دی جا رہی ہے تم چار چار پانچ انگوٹییں بنوا کر پہنے شون کا دو کہا نہیں تم ایک وقت میں ایک انگوٹی پہن ہوگے اور وہ انگوٹی کتنی ہوگی کہا وہ ساڑھے چار ماشے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ساڑھے چار ماشے اس کا وزن یعنی کہ چاندی کا وزن ساڑھے چار ماشے سے بھی کم ہونا چاہیے جو حدیث پاک الفاظ ہے پورا ساڑھے چار ماشے بھی نہ ہو ساڑھے چار ماشے سے تھوڑا کم بزن ہو اتنی اجازت ہے اور ایک انگوٹی میں ایک نکینہ ہو آئے کل دیکھا جاتا ہے کہ ایک انگوٹی ہے اوپر دو دو تین تینوں نے نکینے چڑھوائے ہوئے ہیں ایک انگوٹی پر بے شمار نکینے یہ گہر شریع انگوٹی ہے ساڑھے چار ماشے سے تھوڑا کم بزن ہو جب بھی آپ اپنی انگوٹی بنوائیں آپ سنیار کے پاس جائیں آپ ذرگر کے پاس جائیں تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی میں نے شریع انگوٹی بنوانی ہے ان کے پاس جب آپ جاتے ہیں آج لوگوں کو شریع سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کے پاس جائیں تو بڑی بڑی انگوٹی ہیں پڑی ہوئی ہیں بڑے بڑے ان کے اوپر جب وہ نکینے لگتے ہیں اس ایک انگوٹی کا وزن شہد دس گیارہ بارہ ماشے بن جائے اتنی بڑی انگوٹیاں وہ انگوٹیاں غیر شریع ہیں وہ پہننے کی اجازت نہیں ہے آپ ذرگر کے پاس جائیں انگوٹی اگر بنوانی ہے تو آپ اس کو بولیں میں نے شریع انگوٹی بنوانی ہے وزن کرو ساڑھے چار ماشے سے تھوڑا کم وزنو وہ انگوٹی ملک کو بنا کر دو ایک وقت میں ایک انگوٹی دو انگوٹی بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے اور ایک انگوٹی میں ایک نکینہ دو نکینہ چڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہ دین اسلام ہے اور یہ سرکار کی سنت ہے اگر آپ اس کے مطابق اپنے ہاتھ کو امگوٹی سے عراستہ کرتے ہیں تو یہ سنت کے مطابق ہے اگر آپ اس سے ایک جو رائی کے دانے کے برابر بھی آگے بیچے حرکت کرتے ہیں تو وہ آپ کے امگوٹیاں گہر شرک کے لائی جائیں گی تو حتی داتا نورا مطلعہ تعالی آپ نے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیں اس وقت یہاں پر ہندوئزم بہت زیادہ تھا برزگیر پاک و ہند میں یہ علاقہ سارا ہندوئوں کے تسلط میں تھا لیکن اس ہندوانہ محول میں اسلام کی شمع جلانے والے مرد قلندر کا نام حیرت علی بن عثمان الغجویری الزلابی حیرت داتا سبرہ مطلعہ تعالی آپ کی ذات عالی ہے چونکہ اٹھارہ انیس اور بیس سفر کو آپ کا جو سالانہ اس سے بھاگ ہوتا ہے اور ناؤ سو اناسی سال ہو گئے ہیں اس مرد قلندر کو دنیا سے پردہ کی ہوئے اب آج انیس سفر کا دن ہے کال گزرے والا دن اٹھارہ سفر تھا اٹھارہ انیس اور بیس سفر کو آپ کا ارسے پاگ ہوتا ہے اسی مناسبت سے حالہ سے وہاں پر آپ کا ارسے پاگ ہو رہے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ کا تسکرے خیر کر کے آپ کے ذور اپنی حاضری لگوا رہے ہیں اللہ تعالی ہم کو اپنے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالی اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرمائے اور انہی کی سنگت میں اللہ تعالی قلق قیامت والا دن ہم کو معاشور فرمائے اللہ تعالی حضور دادہ صاحب رحمت اللہ تعالی ہے آپ کے مزارف اور نواب پر کروڑوں برکتیں اور رحمت نازل فرمائے اور ان کروڑوں برکتوں رحمت میں سے ہم کو بھی حضر وعفر نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانان الحمدلنہ رب العالمين